السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سب کو اچھا رکھے میں اس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بہترین سامان دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہی رسالت کے صحابی ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا ایک سامان ہے پوری دنیا میں ایک سامان ایسا ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے پوری دنیا سامان ہے پوری دنیا میں ایک سامان ایسا ہے جو سب سے زیادہ بہتر ہے آپ کہیں گے وہ کون سا سامان ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے تو آقا فرماتے ہیں نیک اور صالحہ عورت نیک اور صالحہ عورت اگر آپ کے نکاح میں آگئی تو سمجھ لیجئے دنیا کا سارا سامان ایک طرف نیک اور صالحہ عورت ایک طرف یعنی نیک اور صالحہ عورت جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے سب سے اچھا سامان ہے تو بہت سارے سامان آپ کے پاس ہوں گے بہت سارے سامان آپ کے پاس ہیں لیکن یاد رکھئے سب سے بہترین سامان جو ہے آپ کے پاس وہ نیک اور صالحہ عورت ہے تو آج کل لوگ جب اپنی بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں تو نیک اور صالحہ عورت نہیں تلاش کرتے وہ مال و ذر لانے والی عورت تلاش کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو ایسی عورت تلاش کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے بیک گراؤنڈ مضبوط ہو نہیں کوئی بات نہیں مال و ذر لے کا آئے گی اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے دیکھیں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو نیک ہو پریزگار ہو صالحہ ہو تو نیک اور صالحہ عورت سے اگر آپ نے اپنا یا اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو سمجھ لیجئے دنیا کا سب سے بہترین سامان آپ کے گھر میں آ گیا تو آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین سامان جو ہے وہ دنیا کا وہ نیک اور صالحہ عورت ہے تو نیک اور صالحہ عورت دیکھ کر کے اپنے نکاح کیجئے یا اپنے بیٹے اپنے بیٹے کا نکاح کیجئے کیونکہ اس کے قدم جب گھر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بہترین ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین غیبی امداد بھی فرمائے گا اللہ پاک مجھا آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق ادا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بی لی وما علینا اللہ البلاغ